جمہو کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتم گھاتی حملے کے دوران شہید ہوئے پنجاب کے جلا گرداسپور کے قصبہ دینہ نگر کے رہنے والے منیندر سنگھ کا سرکاری سنمان کے ساتھ اس کے گاؤں میں انتیم سنسکار کیا گیا وہی شہید کے انتیم یاترہ میں جہاں شہید منیندر سنگھ کے پریوار والے حاضر تھے وہی بڑی سنکھیا میں علاقے کے لوگوں نے بھی شہید کی شہادت کو نمن کیا اس کے علاوہ کئی رائنیتک نیتا بھی شہید کی انتیم ویدائی میں شامل ہوئے آزار ٹی وی نیوز کے لیے گرداسپور سے رچپال سنگھ کی ریپورٹ چھوٹی موٹی کٹنا ہوا دے ہوندیاں سی اوہ دے بعد ہونے اے جڑی کٹنا شرم ناکھر کٹ جڑی کیتی ہے اوہ دے نال سار انہیں سارے دیش نو ہلا کے رکھ دیتا ہے سو ہون موقع ہے کہ اے نا دا جواب جڑا بڑا سکتی نال دیتا جاوے چودہ فروری دوہجار انیس کو جمہوں سے شری نگر سی ای آر پی ایف کا کافلہ جا رہا تھا اس میں ایک بس پر فیدائین حملہ ہوا اس حملے کی وجہ سے چالیس جوان دیش کے اوپر شہید ہوئے اور قریب چالیس جوان گمبیر روپ سے گھائل ہوئے گھائلوں کا علاج چل رہا ہے شہیدوں کی بوڈیز کو ان کے گھروں تک پہنچائے گیا ہے اور ماننیہ گرہ منتری اور ماننیہ پردھار منتری اور ویپکش کے نیتاؤں نے ان کو شردھانج لی دیئے مجھے اس بات سے بہت دکھ گا پر ایک سینکو انہیں کہناتے میرے کو خوشی بھی ہے کہ میرا بھائی دیش کے لیے شہید ہوئے ہر کسی کو ایسا شباب موقع ملتا نہیں ہے میرا بھائی قسمت والا تھا اس کو دیش کے لیے شہیدوں نے کا موقع ملا اس کے برماعت وہاں اس کی آتما کو شانتی بکشے باقی شہیدوں ہیں باقی شہیدوں ہیں جی ہاں اور جو باقی چالیس اور جوان شہیدوں ہیں میں دعا کرتا ہوں ان کے پرواروں کو بھگوان ست ستی دے موسیقی موسیقی